سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ سیونٹی فائیو آنے والا جہاز اب اتنا قریب آگیا تھا کی اس کے عرشے پر کھڑے ہوئے انسانوں کے حیولے صاف نظر آ رہے تھی گو کہ ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھی لیکن ان کی موجودگی اور حرکات و سکنات کو بخو بھی دیکھا جا سکتا تھا اور پھر اچانک تیروں کی پہلی بار گیری قضاقوں کی طرف سے حملے کا آغاز ہو چکا تھا لیکن اس پہلی بار میں ہمارے جہاز کا کوئی بھی آدمی زخمی نہیں ہوا زیادہ تیر پانی میں گرے تھے اور جو جہاز کے اوپر آئی انہیں ہمارے محافظ دستے کے سپاہیوں نے اپنی مضبوط ڈھالوں پر روک لیا تھا حملے کا آغاز ہو چکا ہے نفرتیان نے چلا کر جہاز میں موجود تمام لوگوں کو اطلاع دیتے ہوئے کہا سب لوگ اپنی اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں قضاق تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور واقعی قضاقوں کا جہاز بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا مجھے ایک چیز کا سب سے زیادہ خدشاہ تھا اور وہ یہ کہ اگر قضاقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیئے تو ان سے بچاؤ بہت مشکل ہو جائے گا خود ہمارے پاس آگ کے گولے پھینکنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا جہاں تک قضاقوں کو شکست دینے کا تعلق تھا تو پروفیسر ظاہر ہے کہ یہ میرے لئے کوئی مشکل بات نہیں تھی میں تنہا سارے قضاقوں کو ختم کر کے انہیں شکست فاش دے سکتا تھا لیکن میں اپنے جہاز پر موجود کچھ لوگوں کی ہلاکت کو روک نہیں سکتا تھا اور نہ ہی قضاقوں کی جانب سے ہمارے جہاز کو آگ لگانے کی کوششوں کا کوئی صد باب کر سکتا تاہم میں نے ارکن سے مشورہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بالٹیوں میں پانی بھر بھر کر تیار رکھیں اور جیسے ہی قضاقوں کی طرف سے آگ کے گولے ہم پر بھینکے جائیں ویسے ہی وہ بالٹیوں کے ذریعے پانی بھینک بھینک کر آگ بھجھانے کی کوشش کریں اس اسنا میں تیروں کی دوسری بار گری اور اس پر بدقسمتی یہ تھی کہ محافظ دستے کے دو آدمی تیر کھا کر سخت گھائل ہو گئے اور اسی کے جواب میں اب ہماری جانب سے تیروں کی پہلی بار بھینکی گئی میں نے اپنی آنکھوں سے تین قضاقوں کو نیچے لڑکتے ہوئے دیکھا اس کے جواب میں قضاقوں کی جانب سے تیروں کی ایک اور بار آئی جو پہلی دو باروں کے مقابلے میں زیادہ شدید تھی کیونکہ ان کا جہاز اب ہمارے جہاز کے اور زیادہ قریب آگیا تھا اور وہ ٹھیک ٹھیک نشانے لے سکتا تھا اب مجھے فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا تھا میں نفرتیان، ارقند اور زوراز عرشے پر کھڑی ہوئے تھی لیکن ہم لوگ تیروں کی زد سے باہر تھی اب میرے عمل کرنے کا وقت آ گیا تھا ارقند، میں نے ارقند سے مخاطب ہو کر آرمینی زبان میں کہا تم محافظ دستے کی سپاہیوں کی نگرانی کرو اور سب سے زیادہ تو اس بات پر زور دو کہ خضاقوں کی طرف سے آگ لگانے والے گولے پھینکے جانے کی صورت میں زیادہ نقصان نہ ہونے پائے اب میں چلتا ہوں تم کہاں چلے ارقند نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا خضاقوں کی جہاز میں میں نے جواب دیا اور جہاز کے عرشے سے چھلانگ لگا دی ابھی میں نے چھلانگ لگائی ہی تھی کہ میرے کانون نفرتیان کو کہتے سنا لو بھائی زوراس تمہارے دیوتا نے تو فرار اختیار کر لی اور اب ہم لوگوں کو تنہا اور اس کے بغیر ہی ان خضاقوں سے نمٹنا ہوگا میں چھلانگ لگا چکا تھا اور ظاہر ہے کہ میں اب رک نہیں سکتا تھا اور رکر نفرتیان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نہیں رہا ہوں بلکہ خود ان لوگوں کی جانیں بچانے کا بندبست کر رہا ہوں مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ نفرتیان میرے بارے میں اس قدر احمقانہ باتیں کیسے سوچ سکتا ہی کہ میں ان لوگوں کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنی جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کر رہا ہوں تاہم مجھے یقین تھا کہ کچھ دیر بعد جب ساری صورتحل لوگوں کے سامنے آ جائے گی تو نفرتیان کو اپنے اس رویے پر شرم سار ہونا پڑے گا میں نے اپنے جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی آئین اسی وقت تیروں کی ایک اور زیادہ اور خطرناک بارڈ ہمارے جہاز کی طرف آئی تھی اس بارڈ میں سے دو تین تیر میرے سینے پر لگے تھی مجھے یقین تھا کہ ہمارے جہاز پر موجود لوگوں نے یہ منظر ضرور دیکھ لیا ہوگا اور انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں مارا گیا ہوں کیونکہ ایک بار تیروں کا شکار ہونے کے بعد پھر بھلا زندہ بچنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں زندہ تھا اور پانی کے اندر ہی اندر تیرتا ہوا خزاقوں کے جہاز کی طرف کاموشی سے بڑھ رہا تھا ذرا دیر میں میں ان کے جہاز کے قریب پہنچ گیا میں جن کے محافظ دستے کا سالار تھا اس لئے میرے جسم پر ہر طرح کے ہتھیار موجود تھی اور میں نے ان ہتھیاروں سمیت ہی سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی میں خزاقوں کے جہاز کے آئین بیچوں بیچ نیچے آ گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی کمر سے بندہ ہوا ایک تیز دھار والا مضبوط خنجر نکالا اور اس سے پیندے میں سراخ کرنے کی کوشش کرنے لگا جہاز کے پیندے کی لکڑی بہت مضبوط اور موٹی تھی اور اس میں سراخ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا میں نے بڑی طاقت اور محنت کے ساتھ خنجر کے ذریعے پیندے پر ضربات لگانی شروع کر دی شروع میں یہ ضربات ہلکی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قوت اور کارکرتگی میں برابر اضافہ ہوتا جا رہا تھا مجھے اب یہ نہیں معلوم تھا کہ اوپر کیا صورتحال ہے کیونکہ میں پانی کے اندر کافی نیچے موجود تھا اور برابر اپنا کام کیے جا رہا تھا بلاخر بڑی محنت اور پاہم ضربات کے بعد لکڑی کے پیندے میں ایک چھوٹا سا سراخ نمودار ہو گیا اب مجھے اسی سراخ کو بڑا کرنا تھا میں نے اس میں خنجر بھونک بھونک کر اسے بڑا کرنا شروع کر دیا یہ خاصا مشکل اور سبرازما کام تھا اور کوئی بھی انسان اسے بہ آسانی انجام نہیں دے سکتا تھا خود مجھے بھی اس کام میں کافی مشکل درپیش آئی بہرحال اب یہ سراخ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس میں سے کافی پانی اندر جا سکتا تھا اور عملی طور پر جہاز کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا لیکن ظاہر ہے کہ صرف ایک سراخ کافی نہیں تھا خزاق لکڑی کے تختیں ٹھونکر بہ آسانی اسے بند کر سکتے تھی ضرورت اس بات کی تھی کہ مزید سراخ کیے جائیں لیکن فی الحال مجھے ایک پر ہی اکتفا کرنا تھا کیونکہ زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ میں اپنے جہاز کے لوگوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچاؤں چنانچہ میں جہاز کے نیچے سے نکل کر اس کے پچھلے حصے کی طرف آ گیا میں نے جہاز کی دیوار کو پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں بالکل کنارے پر آ گیا تھا اور پھر میں نے جہاز کے لنگر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اب میں جہاز کے اندر کا پورا منظر دیکھ سکتا تھا سارے کے سارے خزاقوں کا رخص سامنے جہاز کی طرف تھا کیونکہ ہمارا جہاز سامنے کی طرف تھا اور سارے خزاقوں کی توجہ اسی طرف مبزول تھی میں آہستہ سے اندر کوت گیا اور کسی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور مجھے وجگہ نظر آ گئی جہاں سے آگ کے گولے پھینکے جانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سیدھا اس طرف پہنچا وہ دو آدمی تھی اور دونوں یقیناً بہترین نشان آباز ہوں گے جنہیں اس اہم کام پر معمور کیا گیا تھا وہ جربی سے بھیگے ہوئے گولے تیار کر رہے تھے میں انتہائی خاموشی سے ان کے پیچھے پہنچ گیا وہ لوگ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے کہ دوسرے لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں تھے مجھے اس بات سے بہت آسانی ہوئی میں نے ان کے قریب پہنچ کر ان دونوں کے سروں پر ایک ایک گھونسہ رسید کیا اور دونوں حلق سے کوئی آواز نکالے بغیر وہیں دھیر ہو گئی تھی ان کے ناک کان اور مو سے خون جاری تھا پھر میں نے سامنے کے رخ پر نظر ڈالی ہمارا جہاز سامنے کھڑا ہوا تھا اور خزاقوں کا جہاز تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا اب دونوں جہازوں کا درمیانی فاصلہ بہت کم تھا اور تھوڑی دیر میں وہ دونوں آپس میں مل جانے والے تھے میں نے ان دونوں آدمیوں کو ہلاک کرنے کے بعد وہ گولے اور ان کا سارا سازو سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تھا ابھی تک کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا میں نے اپنی جہاز کی طرف نظر ڈالی وہاں ارشے پر کھڑے ہوئے تیر انداز حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اتنی دور سے بھی میں نے ان کے چہرے پر مسررت کے سائر رقص کرتے ہوئے دیکھ لئے تھے پھر آئین اسی وقت ایک خزاق کی نظر مجھ پر پڑ گئی کون ہے تو؟ وہ غصے سے چلاتا ہوا میری طرف دوڑا لیکن اپنی جلدبازی میں اپنی دیگر ساتھیوں کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا میرے بارے میں بتانا بھول گیا اور تنہا میری طرف دوڑتا ہوا آیا جیسے ہی وہ اپنی تلوار لہراتا ہوا میرے پاس آیا میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قبل اس کے کہ وہ کوئی لفظ زبان سے نکال سکی میں اسے اٹھا کر سمندر میں اچھال چکا تھا اب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں کیونکہ خزاقوں کی طرف سے تیروں کی بارش میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور میرے جہاز کے لوگ اس سے برابر متاثر ہو رہی تھی چنانچہ میں ایک چھلانگ مار کر ان دونوں کے پاس پہنچ گیا جو تیر چلا رہی تھی وہ سب کے سب مجھے دیکھ کر سخت حیران اور بڑی حد تک خوف زدہ بھی ہو گئی تھی ان کے لیے یہ سمجھنا واقعی مشکل تھا کہ میں کہان سے نازل ہو گیا ہوں آسمان سے گرا ہوں یا جہاز کے اندر سے اوگا ہوں میں نے اس خزاق کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی تھی جسے میں نے سمندر میں پھینکا تھا ہتھیار بند خزاقوں کا ایک جتھا میرے اوپر ٹوٹ پڑا اور امچ پر چاروں طرف سے وار کیے جانے لگے میں تیزی سے اپنی تلوار کو گھوماتا ہوا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان کے واروں کو اپنی تلوار پر روک رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حملہ آوروں کا صفایہ کرنے میں بھی مصروف تھا اسی حسنا میں دو خزاق نیچے سے شور مچاتے ہوئے آئی اور انہوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا کہ جہاز میں نیچے پانی بھر رہا ہی اور پانی بہت بھر چکا ہی وہ کہہ رہے تھے کہ جہاز میں نیچے شاید کوئی سراخ ہو گیا ہی جس سے پانی اندر آ رہا ہی مئیوں کی چیخ و پکار سن کر دل ہی دل میں مسکرہ اٹھا اس خبر سے خزاقوں میں ہلچل مچ گئی بہت سے خزاق جن میں خزاقوں کا سردار بھی شامل تھا جو اپنے لباس اور وضا قطع سے الگ لگ رہا تھا وہ نیچے کی طرف دوڑ پڑی اور میرے اردگر بھی خزاقوں کا مجمع ذرا کم ہو گیا اور نیچے تیر اندازوں کے دباؤں میں بھی ذرا کمی آ گئی تھی میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرشے پر موجود خزاقوں کا قتل عام شروع کر دیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا میں نے ایک نظر سامنے اپنے جہاز کی طرف ڈالی نفرتیان اور ارقند زوراس اور متعدد دوسرے لوگ عرشے پر کھڑے ہوئے تھے اس ناقابل یقین منظر کو دیکھ رہے تھے میں نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور جواباً انہوں نے بھی ہاتھ ہلایا خزاقوں کے جہاز کی دیز رفتاری میں کمی آ گئی تھی اور وہ اب آہستگی کے ساتھ ہماری جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا عرشے پر موجود خزاقوں میں ذرا دیر میں خوف و حراس پھیل گیا وہ اب مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ جو پہلے بڑھ بڑھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھی اب میری ذت سے دور رہنا چاہتے تھی میں نے کئی قزاقوں کو کہتے سنا یہ تو کوئی شیطانی روح ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے یہ انسانی بھیس میں کوئی سمندری بلا ہے وغیرہ وغیرہ میں ان کی ان احمقانہ باتوں پر دل ہی دل میں مسکرہ رہا تھا لیکن اچانک جیسے عرشے پر قزاقوں کو کچھ ہوش آ گیا انہوں نے غالباً یہ سمجھا کہ اگر وہ اسی طرح پسپا ہوتے رہی تو ذرا دیر میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا چنانچہ انہوں نے اب یہ ترقیب اختیار کی کہ میرے قریب آنے کے بجائے دور ہی سے ہتھیار پھینک پھینک کر مجھے مارنے لگے تھی انہیں امید تھی کہ اس طرح وہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے مجھے کم از کم شدید طور پر زخمی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ ان کی یہ امید بھی پوری نہیں ہوئی کیونکہ ان کے کسی ہتھیار نے میرے جسم پر کوئی اثر نہیں کیا وہ یہ دیکھ کر سخت حیران تھی کہ ان کے کئی ہتھیار میرے جسم سے مس ہوئے لیکن مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر نیچے گر پڑے اب انہیں واقعی اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ میں کوئی معافق الفطرت شائع ہوں اس اسنا میں کئی قزاق نیچے سے اوپر آئی ان کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی اور وہ بالکل حواظ باغتہ نظرہ رہے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر کوئی توجہ دیے بغیر اپنے ساتھیوں کو یہ اطلاع دینے لگے کہ جہاز میں نہایت تیزی سے پانی بھر رہا ہی اور جہاز اب ڈوبنے والا ہی اس خبر سے سارے جہاز میں سخت سراسیمگی اور دہشت پھیل گئی اس اسنا میں قزاقوں کا سردار بھی نیچے سے اوپر آ گیا تھا اور اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاز پر موجود چھوٹی کشتیاں پانی میں اتاری جائیں لیکن اس کے حکم دینے سے پہلے ہی بہت سے قزاق کشتیوں کی طرف دوڑ پڑے تھے اور انہیں پانی میں اتار رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ جہاز تیزی کے ساتھ نیچے کو بیٹ رہا ہی قزاقوں نے اب جنگ بلکل بند کر دی تھی اور وہ سخت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگے پھر رہی تھی میں نے بھی ان پر حملے بند کر دیئے تھی کیونکہ میں اب ان کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ جلد یا بدیر وہ سب کے سب موت کا شکار ہو جائیں گے اس اسنا میں قزاقوں کا سردار میرے قریب آیا اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا اور پھر حیرت بھری آواز میں بولا تو کون ہے اور ہمارے جہاز میں کس طرح آ گیا تو نے تنہا ہمارے اتنے بہت سے آدمیوں کو کس طرح ہلا کر دیا میں تم لوگوں کی موت ہوں میں نے اتملان سے جواب دیا میں نے ہی تمہارے جہاز کے پیندے میں سراخ کیا ہی تو نے سراخ کیا ہی سردار نے حیرت سے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا مگر کس طرح تو وہاں کئی سے پہنچا مجھے وہاں پہنچنے کی ضرورت بھی کیا تھی میں نے اتملان سے جواب دیا میں سمندر میں تمہارے جہاز کے نیچے موجود تھا اور وہاں سے میں نے اس کے پیندے میں سراخ کر دیا ناقابل یقین سردار نے کہا لیکن تو بیچ سمندر میں آیا کہاں سے میں اس جہاز میں سے آیا ہوں جس پر تم لوگ حملہ کر کے اسے لوٹنا چاہتے تھے میں نے سامنے اپنے جہاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر تو وہاں سے نہ بھی آیا ہوتا تو بھی اتنے بہت سے جرائم کے بعد جو تو نے ہمارے جہاز پر رہ کر کیے ہی تیرا زندہ بچنا محال ہے اب تو ایک عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار سمت کر جاریحانہ انداز میں میری طرف بڑھا غالباً اسے اپنی شمشیر زنی اور بہت دوری پر بڑا ناس تھا اس کھلونے کو مجھ سے دور ہی رکھو تو بہتر ہے میں نے اس کی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا موت تم سب لوگوں کا مقدر بن چکی ہے اور تمہیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا میں خود تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا بہتر ہے کہ سمندر تمہیں نگل لے لیکن سردار کچھ زیادہ ہی جوش میں تھا اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ایک وحشیانہ چنگھار کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا اس کا تلوار والا ہاتھ بڑی تیزی کے ساتھ گھوما اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ میرا ہاتھ بھی گھوما اور دوسرے لمحے اس کی تلوار نیچے فرش پر پڑی تھی اور اس کی کلائی میرے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھی اس نے اپنی ہاتھ کو ادھر ادھر ہلانے کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر وہ سخت حیران ہو گیا کہ اس کا ہاتھ سرے سے جنبش ہی نہیں کر رہا وہ بے یقینی کے عالم میں میری شکل دیکھنے لگا تھا اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی لیکن اسے بس یوں لگا کہ گویا یہ کسی لوہے کے شکنجے میں کسا ہوا ہے کیونکہ یہ رتی برابر بھی جنبش نہیں کر رہا تھا اب وہ گھپرا گیا اور اس نے اچھل کر میرے پیٹ پر لات مارنے کی کوشش کی لیکن میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑ لی اب وہ بلکل بے بس ہو گیا تھا اچانک اس کی آنکھوں سے خون جھلکنے لگا اسی اثنہ میں ایک بار کی جہاز نے ایک جھٹکا لیا اور وہ تیزی سے پانی کے اندر دھسنے لگا میں نے قضاقوں کے سرطار کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیئے اور وہ مجھ سے دھور بھاگتا چلا گیا لیکن اس کا جذبہ انتقام کم نہیں ہوا اس نے دھور پہنچ کر اپنی کمر سے ارسا ہوا خنجر نکالا اور ٹھیک نشانہ لے کر پوری قوت سے میرے سینے پر پھینک مارا خنجر میرے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا اور سردار کے مو سے حیرت بھری چیخ نکل گئی اس دوران ایک بڑا دلچسپ تماشا ہوا سردار تو ادھر میرے ساتھ مصروف تھا ادھر قضاقوں نے کشتیاں پانی میں اتار کر بھاگنا شروع کر دیا ان کے جہاز پر نفسہ نفسی اور افراد تفریقہ عالم تھا کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی ایک ایک کشتی میں اس کی گنجائش سے کہیں زیادہ لوگ بھر گئی تھی ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ کشتی میں اسے جگہ مل جائی اس ہنگامے میں کئی کشتیاں ڈوب گئیں اور ان میں بھیڑ بکریوں کی طرح بھرے ہوئے انسان سمندر میں گر کر ہاتھ پاؤں مارنے لگے سمندر سخت متلاتم تھا اور پرجوش تھا ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا اور اگر بچ جاتا تو جاتا بھی کہاں ساحل کا تو کہیں دور دور تک پتا نہیں تھا سمندر میں کودنے یا گرنے والوں کے لیے موجوں کی ہلاکت آفرین آغوش کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں تھی قضاقوں کی ایک اچھی خاصی تعداد سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی بچی کچی تعداد پر ہمارے جہاز کی جانب سے مسلسل تیر اندازی جاری تھی اور بہت سے قضاق ہمارے تیر اندازوں کے تیروں کا نشانہ بنیں زیادہ تر قضاق تیروں کی ذت سے دور رہنے کی کوششوں میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھی جہاز تیزی کے ساتھ نیچے بلٹا چلا جا رہا تھا اچانک ہمارے جہاز کی طرف سے ایک تیر سنسنہتا ہوا آیا اور قضاقوں کے سردار کے بازوں میں پیوست ہو گیا وہ ایک آہ کے ساتھ فرش پر گر پڑا لیکن پھر فوراں ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بڑے غیر معمول حمد اور جوامردی سے کام لیتے ہوئے اس تیر کو اپنے بازوں سے نکال پھینکا اس کے بازوں میں سے خون بہ رہا تھا لیکن وہ خون کی پرواہ کیا بغیر تیزی سے اس طرف لکا تھا جہاں سے کشتیاں سمندر میں اتاری جا رہی تھی اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ دیکھا کہ ساری کی ساری کشتیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا کچھ دور سمندر میں صرف ایک کشتی جا رہی تھی جس میں کچھ قضاق سوار تھے باقی سب پانی میں ڈوب کر غائب ہو چکی تھی سردار نے افسردگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا اب ظاہر ہے کہ جہاز پر اتنی کشتیاں موجود نہیں تھی جو جہاز پر موجود سارے لوگوں کے لیے کافی ہو سکتی اس لیے بہت سے لوگ بچ گئے تھے اور وہ سب کے سب حسرت اور مایوسی کے عالم میں کھڑے ہوئے تھے انہی میں سردار خود بھی شامل تھا لیکن ان کی حسرت اور مایوسی کا عرصہ زیادہ طویل نہیں رہا جلدی جہاز نے ایک اور جھکولہ لیا اور اس کا بیشتر حصہ پانی میں غرق ہو گیا میں نے سوچا کہ اب اس جہاز پر میرا مزید قیام فضول ہے میں نے اپنا کام کر دیا تھا خزاقوں کی بڑی تیدت سمندر کی نظر ہو کر ہلاک ہو گئی تھی اور بچے کچے خزاق ذرا دیر میں ڈوب کر ہلاک ہو جانے والے تھی ان کو اس تباہی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا تھا ان کی قسمتوں کا فیصلہ ہو چکا تھا چنانچہ میں نے اب اپنے جہاز پر نظر ڈالی نمائیان طور پر نظر آنے والوں میں نفرتیان، ارقند اور چند دوسرے لوگ شامل تھے مجھے ذراس نظر نہیں آیا حالانکہ اس سے پہلے وہ صاف نظر آیا تھا سب مجھے دیکھ کر جوش سے ہاتھ ہلا رہے تھی پھر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی ان لوگوں میں سے کئی کے مو سے حیرت اور خوف بھری چیخیں نکل گئیں اور میں مسکراتا ہوا سمندر میں کود پڑا میرے سمندر میں کودنے کے ساتھ ہی قزاقوں کے جہاز نے ایک آخری جھکولہ لیا پروفیسر اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زیرے آپ چلا گیا میں ستہ آپ پر رک رک کر اس کی غرقابی کا منظر دیکھنے لگا پورا جہاز معا ان انسانوں کی جو اس پر موجود تھی اور جن میں قزاقوں کا سردار بھی شامل تھا پانی کے اندر چلا گیا تھا اور اب صرف اس کے مستول کا کچھ حصہ باہر نکلا ہوا نظر آ رہا تھا کسی انسان کی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی وہ سب کے سب غرقاب ہو چکے تھے میں تہرتا ہوا اپنے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا ارشے پر جیسے ہلچل مجھ گئی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کشتی جہاز کے ارشے پر سے کھلے سمندر میں اتار دی گئی میں ستہ آپ پر اُبھرا اور پھر میں نے ارشے کی طرف نظر ڈالی کئی ہاتھوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں کشتی میں سوار ہو جاؤں یہ کشتی اس طرح اتاری گئی تھی کہ یہ بڑی بڑی اور مضبوط رسیوں کے ذریعے جہاز سے بندی ہوئی تھی اور اسے اوپر کھینجا جا سکتا تھا ہرچند کے مجھے اس کشتی کی ضرورت نہیں تھی تاہم میں نے ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کشتی کو پکڑ لیا اور اس میں سوار ہو گیا میرے کشتی میں سوار ہوتے ہی ان لوگوں نے کشتی کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا اور ذرا دیر میں میں اوپر پہنچ گیا جہاز کے اوپر پہنچتے ہی نہایت ہی والیہنہ انداز میں میرا خیر مقدم کیا گیا نفرتیان نے جوش مسررت سے بے قابو ہو کر مجھے سینے سے لپٹا لیا اس کے بعد ارخند مجھ سے بغلگیر ہوا اور اس کے بعد کئی دوسری لوگ بھی مجھ سے گلے ملے تھی ارخند نفرتیان نے کہا ارخند سے پوچھو کہ اس کے جسم میں آخر کس طرح کی روح ہے کیا اس کی جرت اور بہدوری کی کوئی انتہا ہے یہ تنہا ہی دشمنوں کے جہاز میں جا گھوسا اور اس نے اتنے بہت سے قضاقوں کو ہلاک کر دیا جبکہ اس کے اپنے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی آخر یہ کیا ماجرہ ہے اس سے کہو کہ ہماری حیرتوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ بتائی ارخند نے میرے لیے نفرتیان کی باتوں کا ارمینی زبان میں ترجمہ کیا میں نے مسکورا کر جواب دیا مجھے چونکہ جہاز کی حفاظت کا فرص سونپا گیا تھا لہذا اس فرص کو نبھانے کی خاطر مجھے جو کچھ کرنا پڑا وہ میں نے کیا ہی میں نے گول مول سا جواب دیا اور ارخند نے اس کا ترجمہ کر دیا لیکن یہ سب کچھ کتنا ناقابل یقین معلوم ہوتا ہی یوں لگتا ہی جسے ہم لوگ کوئی خوشگوار خواب دیکھ رہی ہوں نفرتیان نے کہا زوراس کہاں ہی میں نے ارخند سے پوچھا کیونکہ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا زوراس کے شانے پر زخم آ گیا ہی ارخند نے آہستہ سے جواب دیا خزاقوں کی طرف سے آنے والے ایک دیر نے اس کا بازو چھلنی کر دیا ہی اوہ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے میں نے کہا کیا اس جہاز پر کوئی طبیب موجود ہے جو بیماروں اور زخمیوں کا علاج کر سکے کیوں نہیں ارخند نے جواب دیا ویرینوں ایک نامی گرامی طبیب ہے جو اس جہاز میں سفر کر رہا ہی اس کے پاس بہت سی دوائیاں بھی موجود ہیں اس نے زوراس کے زخموں کو اچھی طرح دھو کر ان پر پٹی باندھی ہے اور اس وقت زوراس آرام کر رہا ہی مجھے ذرا اس کے پاس لے چلو میں نے ارخند سے کہا ابھی میں نے اور ارخند نے ایک ہی قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ نفرتیان نے ہمیں روک لیا ارخند اس نے کہا ارخند سے یہ تو پوچھو کہ قضاقوں کا جہاز ڈوبا کس طرح یہ اچانک اس میں کیا ہو گیا تھا ارخند نے تھوڑی دیر رکھ کر ترجمہ کیا میں انہیں اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا پروفیسر ورنہ شاید وہ لوگ حیرت کے مارے حواظ باغتہ ہو جاتے جہاز کے پیندے میں کسی طرح کوئی سراخ ہو گیا تھا میں نے بات بناتے ہوئے کہا ان لوگوں کو اس بات کا علم اس وقت ہو سکا جب اس سراخ کے ذریعے کافی پانی جہاز کے اندر داخل ہو گیا تھا اب کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی تھی اور سراخ کو بند کرنا ناممکن ہو گیا تھا پانی کے دباؤ کے ساتھ سراخ کا مو بھی بڑا ہوتا چلا گیا اور بلاخر جہاز میں اتنا پانی بھر گیا کہ وہ ڈوب گیا ارخند نے میری باتوں کا ترجمہ کر دیا کتنی عجیب بات ہے نفرتیان نے کہا جہاز میں سراخ بھی آئین اس وقت ہونا تھا جب یہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے تھی ایسا لگتا ہے کہ قدرت کو ہماری بہتری اور زندگی منظور تھی ورنہ ان لوگوں نے تو ہمیں تباہ کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تھی ارخند نے نفرتیان کی بات کا ترجمہ کیا میں دل ہی دل میں مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا ارخند میرے ساتھ تھا عرشے پر جہاز کے تقریباً سارے ہی لوگ موجود تھی سوائی ان لوگوں کی جن کا کام جہاز چلانا تھا اور جو اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے تھی تمام کے تمام لوگ حیرت تحسین اور تشکر کے ملے جلے احساسات کے ساتھ میری طرف دیکھے جا رہی تھی ان میں سے ان بہت سے لوگوں نے جو آرمینی یا یونانی زبان سے واقع تھے آگے بڑھ بڑھ کر مجھے میری کامیابی پر مبارک بات پیش کی اور میری بے پایاں بہدوری اور قوت کو سراہا اکثر لوگوں نے میرے ہاتھ چومی اور کئی ایک نے فرط مسررت سے مجھے گلے لگا لیا انہوں نے بھی جو آرمینی یا یونانی زبان نہیں جانتے تھی اشاروں اشاروں میں مجھے خراج تحسین پیش کیا اور میرا شکر آدھا کیا میں مسکراتا ہوا لوگوں کے سلاموں کا جواب دیتا ہوا اور ان کی جانب سے ہدیہ ہائے تشکر کو قبول کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور ارقند کی رہنمائی میں ایک کیابن کی طرف جا رہا تھا جو باورچی خانے کے قریب تھا میں اور ارقند اس کیابن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی سامنے ایک کوچ پر زوراس لیٹا ہوا تھا اس کے بائیں بازو پر ایک پٹی بندی ہوئی تھی اور وہ کافی نیڈھال نظر آ رہا تھا مجھے اور ارقند کو دیکھتے ہی وہ کوچ پر لیٹے ہوئے اٹھ بیٹھا لیٹے رہو میرے دوست میں نے نرمی سے اس سے کہا میں تمہاری طبیعت پوچھنے آیا ہوں میں اب بہت ٹھیک ہوں آزی مارفن اس نے جواب دیا اور سنبھل کر کوچ پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں سے بھی بیٹھنے کی درخواست کی ہم دونوں بھی کوچ پر ہی بیٹھ گئے مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ تم قضاقوں کے تیروں سے زکمی ہو گئے ہو زوراس میں نے کہا مجھے امید ہے کہ تمہارے زکم اب زیادہ گہری نہیں ہوں گے اور تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے مجھے دلی مسررت ہے کہ تم نے میرا اتنا خیال کیا ہے کہ تم مجھے دیکھنے کیلئے آئے ہو مجھے واقعی اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا اور میری کمی کو محسوس کیا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے زوراس میں نے اسے جواب دیا تم میرے دوست ہو اور دوستوں کو فراموش نہیں کیا جاتا عرفن زوراس نے آہستہ سے جواب دیا تم نے جو کچھ کیا ہے نفرتیان اور ارقن سمجھ ساری لوگ سخت حیران ہیں لیکن یقین جانو کہ مجھے ان باتوں پر کوئی حیرانی نہیں ہے اس کی کوئی وجہ ہے میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں زوراس نے سکون سے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہاری صلاحیتوں سے نواقف ہیں جبکہ میں تمہاری اصلیت کو سمجھ چکا ہوں تم میری اصلیت کو سمجھ گئے ہوں میرے دوست جبکہ میں خود بھی اپنی اصلیت کو نہیں سمجھتا ہوں میں نے ہستہ ہوئے جواب دیا تھا تم چاہے جو کچھ کہو عظی مرفن زوراس نے سنجیدگی سے کہا لیکن حقیقت یہی ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو تم نظر آتے ہو تم اصل میں وہ ہو جو نظر نہیں آتے زوراس نجا نے کیا پہلیاں بجھوہ رہا ہی ارقان نے کہا اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا دوست میں نے اٹھے ہوئے کہا کیونکہ میں اب اس قسم کی گفتگو کو دول نہیں دینا چاہتا تھا میں اب چلتا ہوں اور تمہارے لئے دعا کروں گا کہ تم جلدی سے حتیاب ہو جاؤ مجھے حکیم کی مہارت پر پورا بھروسہ ہے زوراس نے جواب دیا وہ بڑی تندہی اور امدگی سے میرا علاج کر رہا ہی اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے جلدی اچھا کر دے گا وہ تو شکر ہے کہ میرے بازو کی ہڈی نہیں ٹوٹی ورنہ اس کے جھنڈے میں کافی دن لگ جاتے اب تو صرف گوشت میں زخم ہے اور وہ بھی زیادہ خطرناک نہیں ہے میں جلدی اچھا ہو جاؤں گا میں اور ارقند وہاں سے آ گئے تھی وہاں سے آنے کے بعد میں نے محافظ دستے کے تمام لوگوں کو مطلع ہو کر جمع ہونے کا حکم دیا میرے حکم کے تھوڑی دیر کے اندر اندر وہ سارے کے سارے عرشے پر جمع ہو گئے تھی وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں اور ہستے ہوئے چہروں کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی ان کی دلی خوشی ان کے چہرے سے آیان تھی تمام لوگوں کی گنتی کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ خزاقوں کے تیر اندازوں سے محافظ دستے کے کتنے آدمی ہلاک اور کتنے زخمی ہوئے ہیں میں نے اپنے نائب کو حکم دیا محافظ دستے کے پانچ افراد ہلاک اور چھے زخمی ہوئے ہیں میرے نائب نے فوراں جواب دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے ہی سارا حساب کتاب کر چکا تھا اور اس کے علاوہ زخمی ہونے والوں میں چار افراد ایسے ہی جن کا تعلق محافظ دستے سے نہیں تھا اور زخمی چار میں سے ایک زوراز بھی ہے پہنچ گیا اور ارقن پہلے سے موجود تھا محافظ دستے کے پانچ آدمی ہلاک اور چھے زخمی ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ باقی چار آدمی مزید زخمی ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کل دس آدمی زخمی ہوئے ہیں میں نے ارقن کی طرف دیکھ کر کہا تھا تمہارا کیا خیال ہے دوست ہم بہت سستے چھوٹ نہیں گئے ہم واقعی بہت سستے چھوٹ گئے ارقن نے جواب دیا اگر قزاقوں کے ساتھ جم کر لڑائی ہوتی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس لڑائی کا کیا انجام ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم قزاقوں سے ہار جاتی اور ہمارے تمام آدمیوں کو ہلاک کر کے سارا مال و ازباب لوٹ لیا جاتا کیا باتیں ہو رہی ہیں دوستوں نفرتیان نے بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھا وہ قزاقوں کے ہاتھوں جہاز کے بچ جانے پر بہت ہی خوش تھا ارقن نے اسے بتایا کہ ہم لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ارفن ٹھیک کہتا ہے نفرتیان نے قدیم مصری زبان میں کہا بلا شباہ قزاقوں کی طاقت بہت زیادہ تھی اگر ارفن کی غیر معمولی بہدوری اور قدرت کی غیبی طاقت ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو خدا جانے ہم لوگوں کا کیا حشر ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا ارقن نے میرے لیے نفرتیان کی باتوں کا ترجمہ کر دیا میں نے آج رات جہاز پر ایک خصوصی جشن کا احتمام کیا ہے نفرتیان نے کہا اس کی بہدوری کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا جو قزاقوں کی تیروں سے ہلاک ہوئے اور جن کی روحیں عالم بالا کو پرواز کر گئیں اس کے بعد زندہ بچ جانے والے لوگ دیوتاؤں کی خدمت میں اظہار تشکر کے طور پر جشن منائیں گے ارقن یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے جلدی جلدی نفرتیان کی باتوں کا میرے لیے ترجمہ کر دیا میں نے بھی اس پر دلی مسررت کا اظہار کیا اور اس رات واقعی بڑا دھوم کا جشن منایا گیا جہاز میں خاص طور پر چراغان کیا گیا اور گوشے گوشے میں مشعلیں روشن کی گئیں زراسنی زخمی ہونے کے باوجود باورچی خانے میں امدہ امدہ کھانے تیار کروائی اور تمام لوگوں کو خوب سیر ہو کر لذیذ غزائیں کھانے کا موقع ملا کھانے کے بعد تیز و دند اور آلہ درجے کی شرابوں کا دور چلا لیکن نفرتیان نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ کوئی بھی شخص ضرورت سے زیادہ شراب پی کر آپے سے باہر نہ ہو جائے وہ تمام لوگوں کی سختی کے ساتھ نگرانی کر رہا تھا اس کے بعد رقص و سرور کی محفیل جمعی میں ان سارے ہنگاموں میں دل و جان سے شریک تھا لوگوں نے قدیم مصری زبان میں ملاہوں کے حسین و دل فریب گیت گائے اور ایک شخص نے ماہی گیروں کا ایک مشہور و مقبول نقمہ گا کر سنایا بعض لوگوں نے میری خوشنودی کی خاطر آرمینی زبان کے کئی گیت گائے کچھ لوگوں نے یونانی زبان کے گیت بھی گائے اور گیت کے ساتھ ساتھ رقص کا سلسلہ بھی جاری رہا غرزے کی تقریباً آدھی رات تک خوب دھما چوکڑی مچی رہی زراس نے اپنی علالت کے باوجود اس ہنگامے میں حصہ لیا تھا اور اس نے یونانی زبان کے دو گیت بھی گائے موسم نہایت خوشگوار تھا تھنڈی تھنڈی سمندری ہوا کے جھونکوں نے سب پر جیسے نشا ساتاری کر دیا تھا سارے لوگ بہت خوش تھی اور میں نے محسوس کیا پروفیسر کہ اس خوشی کے عالم میں لوگوں نے ان پانچوں بیچاروں کو بلکل فراموش کر دیا تھا جو قضاقوں کے ہتھوں ہلاک ہوئے تھے جشن کے شروع میں ان لوگوں کی یاد میں کچھ کلمات کہے گئے تھے اور ان کی روحوں کے لیے سکون مسررت کی دعائیں کی گئی تھی اور بس اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے ہنگاموں میں مصروف ہو گئے پھر کسی نے بھولے سے بھی انہیں یاد نہیں کیا تھا